میرے پیارے طلبہ و طلبات میں شہزدہ اجازہ مدعب کا اردو مولیم امید ہے کہ آپ سلامت سے ہوں گے پیارے طلبہ و طلبات آج جو ہمارا موضوع ہے وہ شاعری استلاحات ہے میرے پیارے طلبہ و طلبات وقت کی تنگ دھومنی کی وجہ سے ہم صرف مطلع مقتہ تشبیہ تلمیہ اور بیت الغزل یا شہ بیت پر ہی بات کریں گے باقی جو ہے اردیف ہے کافیا ہے لف نشر ہے مجازہ مرسل ہے وغیرہ وغیرہ ہے تو اس ور بھی ہم اگلی کلاس میں بات کریں گے سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ شیئر کیا ہوتا ہے کہ ایک شیئر جو ہوتا ہے وہ میں نے کہی بار آپ کو بتایا کہ وہ انٹیلیکچول پرسنالٹی ہوتی ہے کیونکہ ایک وقیل ایڈوکیٹ جب اس کے پاس سمیں ہو وہ قانون کی بڑی بڑی کتابوں کا مطالع کر سکتا ہے یا ڈاکٹر کے پاس سمیں وہ میڈیسن کی کتابوں کا مطالع کرتا ہے ایک ٹیچر کے سامنے سمیں ہو وقت ہو فرصد کے لمحات ہو وہ کسی ناوال ڈراما کوئی شاعری مجموع یا کسی مذہبی کتاب کا کسی بھی کتاب کا مطالع کرتے ہیں رسالے کا یا میگزین کا لیکن ایک شاعر جو ہوتا ہے وہ مطالع نہیں کرتا بلکہ وہ تنہائی میں اپنے جذبات اپنے خیالات اپنے احساسات سے جب کھیلنے کی کوشش کرتا ہے تو بے ساکتا اس کے زبان سے جو موضوع الفاظ نکلتے ہیں جس کے کوئی اچھے مانے ہو وہی شاعر بن جاتا ہے گویا وہ اپنے خیالات اپنے جذبات اپنے احساسات کو الفاظوں کا خوبصورت جامعہ جو پہنا دیتے ہیں وہی شاعر ہوتے ہیں جیسے کی ہمارے اردو کے ایک مشہور تنقید نگاہر شبلی نعمانی نے کہا ہے کہ جو جذبات الفاظ کے ذریعے ادا ہوں شاعر ہیں تو بیارے طلبہ و طلبہ مطلع جو گزل کا پہلا شاعر ہوتا ہے مطلع کا معنی ہے طلوع ہونا گزل کے پہلے شاعر کو مطلع کہتے ہیں ویسے طلوع ہونے کی جگہ کو مطلع کہتے ہیں لیکن شاعری کی زبان میں گزل یا قصیدہ کے پہلے شاعر کو مطلع کہتے ہیں اس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم کافیہ ہوتے ہیں مثلا گلوں میں رنگ بردے بعد انہوں بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے یہ شاعر ہے ان دونوں مصروں میں کافیہ بہار اور کاروبار موجود ہے دونوں مصرے ہم ردیف ہے دونوں مصرے میں چلے ردیف ہے مطلع اور مقتہ کے علاوہ گزل کے باقی اشار فرار کہلاتے ہیں جن کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم کافیہ نہیں ہے مگر ردیف مطلع تو اسی کو کہتے ہیں جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں جیسے ہمارے کتاب کے پیری نمبر ایک سو پچیس پیارہ ہماری میر کی پہلی گزل جو ہے ہماری جو شاعری کا حساب ہے سب سے پہلے جو میر کی گزل ہے وہ ہے سفہ نمبر ایک سو پچیس میں اس میں سب سے پہلے جو اس کے شاعر ہے ہماری آگے تیرا جب کسو نے نام لیا دل ستم زیادہ کو ہم نے تھام تھام لیا تو ہم اس کو مطلع کہہ سکتے ہیں کہ وہ گزل کا پہلا شاعر ہے اسی طریقے سے شاعری اسطلاحات میں مقتہ ہوتا ہے میں نے کہی بار آپ کو بتایا کہ گزل کا آخری شاعر جس شاعر میں شاعر اپنا تخلص اختیار کر رہے ہیں اس کو مقتہ کہتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں لکھا ہے میر میر کے اوپر جو ٹی جی سی لے کر رہے وہ علامت بھت ہے علامت بھت کیونکہ مثال کے طور پر اس میر کا پورا نام ہے میر تکی میر اب میر کے اوپر جو علامت بھت ہے ہم یک دم اس کا میر نام سمجھتے ہیں اگر میر کے اوپر یہ علامت نہ ہوتی تو یہ میر کوئی بھی میر ہو سکتا ہے مگر اس وجہ سے ایک شاعر کا جو تخلص نظر آتا ہے علامت بھت کی وجہ سے تو گزل کا جو آخری شاعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص اکتیار کرتا ہے تو اس کو مقتہ کہتے ہیں جائے سے ہماری میر کی گزل ہے گزل پہ صفحہ نمبر ایک سو پنچیس میں آخری شاعر پہ وہ کہتے ہیں اگرچہ گوشے گزین ہوں میں شاعروں میں میر پہ میری شاعر نے روی زمین تمام لیا تو یہاں دیکھو یہاں اس نے میر لفظ جو ہے مقتہ کے طور پر استعمال کیا ہے تو اس کو ہم مقتہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ شاعر نے یہاں اپنا تخلص اکتیار کیا ہے اور یہ گزل کا دیکھو آخری شاعر ہے اگر یہاں تین چار اشار پر مشتمل یہ پہلی گزل ہے تو آخری شاعر جو ہے اس میں اپنا تخلص اکتیار کیا ہے تو اس کو ہم مقتہ کہہ سکتے ہیں اسی طرح سے شاعری اسطلعات میں تشبیہ بھی ہے کیونکہ میں نے آپ کو یاد ہو یا نہ ہو ایک دفعہ ایک کلاس میں گزل اردو گزل کی سنوی شناکت میں بتایا ہے کہ تشبیہ جو ہوتا ہے شاعر کس چیز کو دوسرے سے ملا کر پیش کرتا ہے جیسے کہ امام حسین دریافرات پر جب وہ کنارے پر وہ شہید ہوئے تو میر انگیس نے اپنے ایک مرسیہ میں شبنم کے وہاں جو شبنم کے کترے پڑے تھے ان شبنم کے کتروں کو موٹی کے دانوں سے تشبیہ دیا ہے وہ ایک شہر میں کہتے ہیں کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرہ برہ تھا موٹیوں سے دامن سہرہ برہ ہوا یعنی وہ سہرہ کیسے سارا شادہ ہو سکتے ہیں لیکن میر انگیس کہتے ہیں وائل ہنہ اقیدت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ صبح میں گیا تو اس سہرہ نے اپنے دامن میں لاتا ہے موٹیوں کو سمیٹ لیا وہ سر سبزو شادہ ہو جکا تھا وہ زیادہ ہو اس کے شبنم کے کتروں کو وجہ سے ہوا تھا لیکن شبنم کے کتروں کو وہ موٹی کے دانوں سے تشبیہ دیتا ہے یعنی جزل کا کوئی ایسا شاعر جس میں شاعر حقیقی مہنے کو بدل کر وہ مجاجی صورت میں پیش کرے اس کو تشبیہ کہتے ہیں جیسے میر کا ایک شاعر نازکی اس کی لبگی کیا کہیں پنکھڑی گلاب کیسی ہے یہاں سیدھا شاعر کہہ سکتا ہے کہ میرے محبوب کے ہونڈ بہت خوبصورت ہے لیکن وہ ان کو پھول کی پتی سے تشبیہ دیتے ہیں پھول کی پتی پھول جو تھوڑی چھوٹی نازک و نرم پتیوں سے بنا ہوتا ہے تھوڑا سا ٹچ کریں وہ ڈسٹری ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے وہ پھول ہوتا ہے لیکن پھول کا ایک پتی جو ہوتی اس کو پنکھڑی کہتے ہیں تو شاعر اپنے محبوب کی ہونٹوں کو پھول کی پتی سے تشبیہ دیتے ہیں یونان کا ایک بہت بڑا فلسفور تھا اس کا نام تھا فلات تو نے کہا یہ شاعری سب بکواس ہے یہاں استعارات و تشبیہ سے کام لیتے ہیں لیکن اسی کے شاگر دارستوں نے کہا نہیں جب شاعر تشبیہ استعارات سے کام لیتا ہے تو اس کا جو موضوع ہوتا وہ زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے کیونکہ جو بھی خوبصورت دنیا میں ہے اس کو اپنی جذباتوں کے ذریعے اپنے شاعری کے ذریعے پیش کرتا ہے ایک شاعر تو یہاں بھی جو تشبیہ ہے تو تشبیہ کا مطلب ہے کسی حقیقی کسی چیز کو دوسرے چیز سے ملا کر پیش کرنا یعنی حقیقی معنی کو بدل کر مجاجی صورت میں پیش کرنے کو تشبیہ کہتا ہے جیسے ابھی جو میں نے شاعر بتایا ناز کی تلمیہ غزل کا ایک ایسا شاعر ہوتا ہے جس میں شاعر کوئی علمی یا تاریخی نکتہ بیان کرے ایسا نکتہ جو پہلی ہسٹری میں موجود ہو جیسے کہ ہمارے کتاب کے صفحہ نمبر 134 پر جو غزل کا پہلا شاعر ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی میری دکھ دوا کرے ابن کہتے عربی میں لڑکا کو مریم ایک پاک صیرت خاتون تھی وہ کھانے کابا جب ایک دفعہ عیسائیوں کے قبضے میں بھی تھا تو یہ مریم جو تھی پاک صیرت تھی یہ صفائی پر معمور تھے تو اس کے اندر اللہ نے پاک روح ڈال دیا تو اس کا بیٹا فائدہ بڑھا ہو کہ وہ حضرت عیسی بن گیا فیغمبر لیکن اس کو ایک معجزہ اللہ نے دیا تھا وہ بیماروں کے اوپر ہا ڈالتے اور صحتیاب شفیاب ہو جاتے تو غالب کہتے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ دوا کرے کاش اس دنیا میں ابن مریم یعنی حضرت عیسی کے بیٹا جیسا کوئی شکر جنم لیتا جو میرے تمام دکھ مصیبت اور پریشانیوں کا مدوہ بن جاتا ہے یہ یہاں اس نے حضرت عیسی کا ذکر کیا جو پیارلی ہسٹری اور قرآن پاک میں موجود ہے تو ایسے شہر کو تلمیہ کہتے ہیں جس میں کوئی علمی یا تاریخی نکتہ بیان کیا جائے اس کو تلمیہ کہتے تو اسی طریقے سے میرے پیارے طلبہ وطلبات یہاں بائیت غزل ہے جس کو شہبیت بھی کہتے ہیں شہبیت الغزل ایک ایسے شعر ہوتا ہے جو غزل کا بہترین شعر کہلاتا ہے غزل کا سب سے امدہ شعر بائیت غزل یا شہبیت کہلاتا ہے مثال کہ مومن کا یہ شعر تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ غالب کو یہ شعر اتنا پسند آیا اس نے میرے سے کہا تم میرا پورا دیوان لے 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 لیکن مجھے یہ شعر یعنی لے اس کو زیادہ لوگ پسند کرتے تو ایسی شعر کو بائیت غزل کہتے بہرحال آج ہم نے بات کی ہے مطلب پر مکتہ پر تشبیہ تر تشبیہ کسی کہتے اس پر ہم نے بات کی تلمیہ پر بائیت غزل پر انشاءاللہ اندہ کسی کلاس میں ہم باقی جو شعری اسطلحات ہے ان پر بھی بات کریں گے وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے آج مجھے لگ رہا اتنا ہی کافی ہے تو آپ سے رخصت لیتے لیتے میں ایک شعر آپ کو کہوں اٹھو میرے دنیا سے گریبوں کو جگہ دو کاغ امروح کے درو دروازوں کو ہلا دو جس کھیت سے دہکان کو میسر نہ و روزی اس کھیت کے ہر گوش گنوں کو جلا دو شکریہ